تو پھر کیسی لے رہے یہ زندگی آپ کی آج ڈوٹا میں میں جس ہیرو کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے ساتھ اپنی منوسیت چپکا کے لائے ملٹ پہ ایمبر کا کاؤنٹر ورزن 7.00 کا فلیکشپ منکی کینگ اس کے بعد سے ہی سب کو چینج ہوا ہے لوڈنگ سکرین کا ضائع ہونا ہرڈ سکینز کا ضائع ہونا لیکن یہ چلو پھر بھی صحیح ہے لوڈنگ سکرینز دھائے بھاڑ میں کم سے کم گیم تو جلدی لوڈ ہوتا ہے لوڈنگ سکرینز چلو پھر لائیو میچز دیکھتے وقت کام آ جاتی ہیں ویسے یہ سب باتیں ہمیں پانچ سال پہلے کرنی چاہیتی جب اپ ڈیٹ آیا تھا لیکن اس وقت میرا چینل لکوڈ فارم میں تھا یہی وہ اپ ڈیٹ ہے یہی وہ ہیرو ہے جس کے آنے کے بعد سے سب کچھ بدل گیا اب پورا میپ چینج کر دیا بھائی اس کے بعد پتا نہیں کیا کیا آیا شرائن آؤٹپوس پتا نہیں کیا اور چار ریون نے کر دی تمہیں اندازہ نہیں ہے ریون بیٹل کیا ہوتی تھی ریور پہ اب پھر بھی تھوڑا اندازہ ہو گیا ہوگا کیونکہ واپس آ گئی ہیں لیکن چلو اب تو کبھی کبھی دو دو بار لیتا ہے نا پہلو تو بھائی ہر بار بھڈا اوپر سے پچ بھوشڑی کا درکتوں میں کھڑا ہو جاتا تھا وہ تو اب بھی ہوتا لیکن حرامیوں نے چار سال ویٹ کروایا یہ سب کرنے کے لیے اور یہی وہ اپ ڈیٹ ہے جس کے بعد سے ہماری چوتیا ڈوٹا کی عوام ایک سینٹینس سکھی ہے ڈوٹا ایس ڈیڈ قدو ڈیڈ ہے ایک ایوریش ٹائم پہ بھی چار لاکھ بائیس ہزار لوگ کھل لیں جو کہ باقی گیمز کے پیک ٹائم کے مقابلے دیکھا جائے تو ڈبل ہے اور ڈوٹا کا دیکھا جائے تو ساڑھے پانچ لاکھ تو ہوتے ہی ہیں کبھی کبھی تو چھے لاکھ بھی چلے آتے ہیں اب دوہزار سولہ والا زمانہ تو رہا نہیں پھر ہر سال تی آئی میں اپنا ہی ریکارڈ توڑتا ہے آئیس پرائس پول کا اور یہ ڈوٹا ایس ڈیڈ کے رنڈی رونا تب کرتے ہیں جب ان کو کوئی سمرف ٹکر آ جاتا ہے پھر تو تم گو کھولنے کا سوچنا بھی مت ہر گیم میں ہے کر پھر بھی ہے نا نمبر ون پہ پھر تو سی ایس گوئیز آلسو ڈیڈ ڈوٹا ایس ڈیڈ بندہ کرے کیا جائے کہاں یہ لوڑ آف لسن کھلے لول گوگل پہ لگ دیا تھا لیگ آف لیجنڈ چوتیا گیم لگ رہا ہے شکل سے ہی ڈوٹا ایس ڈیڈ پر پھر بھی ہم ڈوٹا کھلیں گے اور ہر نئے پیچ پہ ڈوٹا ایس ڈیڈ کی بچوں دی اب واپس آتے ہیں ایمکے پہ بھائی جو حرامی پن مچایا تھا اس نے جب یہ آیا تھا ایک ڈنڈا اور فل تیسری سپیل چارج ہونے کے بعد جو ہے جنگو ماسٹر بڑا آرامی بندر ہے بھائی تین ہٹے مارنے کے بعد چوتہ ہٹے مار کے چارج کرتا ہے اب ہے بارہ والا چارج نہیں چار ہٹے مل جاتی ہیں چوتیے کو جو بونس ڈیمیج اور لائف ٹیل دیتی ہے جس کے ساتھ سٹیک کرتی ہے پہلی سپیل باؤنڈلر سٹرائک جو ہے فیزیکل ڈیمیج ان شورٹ تم نے تیسری سپیل چارج کر کے پہلی سپیل دینا سامنے والوں کی وارٹ لگ جاتی ہے اور اگر دو تین ٹارگٹ ہو تو بوشڑی کا فول ہو جاتا ہے سی ایم تو گائی بھائی گھتم ٹاٹا بائی بھائی اور اس سے بھاگ بھی تو نہیں سکتے نا پھر ٹری ڈانس جو ہے اس کے پاس درک تو بچر چر کے پیچھے آتا ہے اور اس کی الٹی ہے ووکانگز کمانڈ جس میں یہ ایک رنگ بناتے ہیں جس میں اس کے ٹچے نکلتے ہیں اور بیسٹ یہی ہے کہ اس کی رنگ سے بھار پڑھنا کرو کیونکہ حرامی کو آرمر جو ملتا ہے اور اس کے ٹچوں کو منکی کین کا ہی ڈیمیج دیکھ رہے ہو آرامی پر لانڈے گا اگر تم سیپٹر بنا لیتے ہو تو یہی الٹی والا ٹچہ سپون ہوتا ہے اتنا مجھے اندازہ ہے نہیں اس کی بلٹ پر جہاں تک میں نے دیکھا آف لین پہ بنتا ہے فیس بورڈ ایکو میل سٹارم سیف پہ بنتا ہے تھریرس بی ایف سینجن یاشا اور افکورس بی کے بھی آف لین پہ اب اٹھتا نہیں ہے مٹ پہ ہی اٹھتا ہے تو زیادہ تار لوگ تو بینڈ فیوری بناتے ہیں اور ایک سیکنڈ رکو بھائی صاحب کی کرش ہے لینہ امید ہے منکی بھائی کو لینہ اپنی جلت سے جلت پیش کرے گی لیکن صحیح کمپیٹیشن ہو جائے گا لینہ کا بہنوی سیون بعد میں پھڑے چلے ہو لینہ منکی وارسز سیون سی ایم پھر وہ ایمورٹل بیا نے تو کہہ ہی دیا ہے منکی ان مائی ٹیم وارسز منکی ان اینیمی ٹیم تو بس پھر بات ہی ختم اب کیونکہ ویڈیو تھوڑی چھوٹی بن رہی ہے اس لیے ایک اور ہیڈو ایٹ کر دیتے ہیں دوسرا ہیڈو جسی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لیجین کمانڈر اورف ایل سی اس بندے نے اپنا جنڈر چینج کروایا ہے کنفیوز کر دیا ہے پتہ ہی نہیں لگتا مرد ہے عورت ہے اس کی جس سے شادی ہوگی وہ دھرم سنکٹ میں آ جائے گا اور یہ بندی ہے بینسن اتنے مسلس اس کے بوبز بھی پیکس بن گئے ہوں گے ڈبائیں گے تو ایسا لگے گا سخت والا تکیہ دبا رہے ہیں خیر ایڈلٹ بارتوں سے بھار آتے ہیں اور اس پہ انگیم فوکس کرتے ہیں سامنے والی ٹیم میں ہو تو ان کو ڈیمیج ملتے ہیں اپنی ٹیم میں ہوتی ہے تب بھی ان کو ڈیمیج ملتے ہیں اور شکر ہے ان کا اب جنگل جانا کم ہو گیا ہے ونہ یہ بوشڑی کا آئیٹم اٹھا کے جنگل بھاگ جاتے تھے اب پہلے لیول پہ جنگل بھائی اور کیوں رولز تو ہوتے نہیں تھے ایک طریقے سے سمجھ لو پوزیشن فور ایل سی جو ہمیشہ پہلے لیول پہ جنگل جائے گی کیونکہ حرام کھور کے پاس مومنٹ آف کا ریج جو ہے تیسری سپیل ہیٹے پڑھتی ہیں تو سالا کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے اور اس میں بھی لائف ٹیل اور اگر یہ بھی کم پڑھ جائے تو دوسری سپیل پریس اٹیک اٹیک سپیڈ تو ملتی ہے ہیل بھی ہوتا ہے بھائی کتہ ہیل مغدر جات اب ایسی سپیل ہوں گی تو جنگل سے قدو بھار نکلیں گے یہ ویسے صحیح ہے سکون سے آف لین جاؤ پہلی سپیل میکس کرو اور پہلی سپیل کے لیے ایک ٹپ پہ ٹپ کیا تمہیں پتہ ہی ہوگا پھر بھی بتا دیتا ہوں جتنے زیادہ یونٹس اتنا زیادہ ڈیمیج اور اس کا شرٹ بڑا حرامی ہے فریقہ بھی دوسری سپیل پہ ہے اور اس کا سیپٹر ڈیول کی ڈیوریشن انکریس اور ہر دوسری سورٹ سے ڈیمیج 50% مطلب جو گانڈ میں انگل کر رہے ہیں دوسرے لوگ وہ انگل آدھی ہو جائے گی اور اس کے آئیٹم اپے یار مطلب کیوں تمہیں شیڈو بلیڈ بنانا ہے جب یہ بوٹری کا ڈیگر دیا ہوا ہے مطلب یار تم لوگ کو ہیرہ ملاوا ہے اور تم لوگ سونے کے پیچھے بھاگ رہے ہو ان سرچ آف گولڈ وی لاؤس ڈائمنڈ والا میم بیٹھ رہا ہے یہاں پہ ویسے میں اپنی گریبوں والی اگزیمپل دینے والا تھا سونے کے کٹو رہے والی لیکن تھوڑا زیادہ رگڑ لیا ہے اس کو تین چار ویڈیو بعد ڈالیں گے اور ایک تو بھائی مہدرچود اوپر سے آیا ہے پہلے اس نے بلیڈ میل بنایا ہے چلو سائیہ ہم نے کہا آپ بنایا گا شیڈو بلیڈ بنایا گا شیڈو بلیڈ نہیں تو ڈیگر اٹھائے گا مطلب بلکل ہی الگ سے مطلب بلکل ہی اوپر سے آیا ہے وہ سپیس سے آیا ہے بہنچود اس نے فورسٹاف بنایا ہے فورسٹاف بلیڈ میل ڈیول دیکھ رہے ہو فل شپاٹر ایلسی اور ایلسی کے حوال سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی میرا بہت بڑا فین ہے تو مجھے ایلسی کا ارکانہ گفٹ کر سکتا ہے آئی مل گلیڈلی ایکسیپٹ برو تو بس ہو گیا آج کا بکرہ ہی دانے والی سوچے رہا ہوں منڈی ہو کے آوں چلو یار اور ہاں وہ ارکانہ علی بات مزاک کر رہا تھا کمنٹ میں بکھاری وغیرہ لکھنا مشروع کر دینا ام جوکنگ ویسے اگر کوئی سینڈ کرنا چاہے ایسے چھوڑوں اپنا گھر بھئی ہی پاپ میں پیسہ نہیں پھر بھی کمایا بھئی میں تیرے جیسا نہیں رستہ خود بنایا بھئی ڈالر لگایا نہیں کیوں کروں پیسہ زائے بھئی